موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشہ ہے وہ ہے انحد ناد دھیان سادھنا کیسے کی جاتی ہے انحد ناد دھن کیوں سنائی دیتی ہے کیا پرسیس ہوتا ہے ادھیاتمی شکیوں کا اطمی کہ ہمیں انحد ناد سنائی دینے لگ جاتی ہے تو ان سبھی وشیوں کو پورا رہت سے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو انت تک بنے رہے تاکہ آپ کو بھی پتا لگ سکے کہ انحد ناد دھن کہاں سے پرکٹ ہوتی ہے اور کہاں پہ سنائی دیتی ہے اور کیسے سنائی دیتی ہے کیسے آپ اسے کر کے سن سکتے ہیں تو دوستوں اسی کے ساتھ ہم سبھی کا آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں اپنے چینل میں آتما سے پرماتما کا سفر تو دوستوں جب بھی آپ دھیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہو تب آپ اپنے سوانسوں پہ دھیان کریں یا آگے چکر پہ دھیان کریں یا سوانس بھی ساتھ ساتھ میں لیں اور آگے چکر پہ آپ دھیان کریں یا آپ کوئی اگر ان سوانسوں سے اور اس آگے چکر پہ دھیان نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کوئی بھی ایک نام جب پکڑ لیں کوئی بھی نام جب جو بھی جس کو بھی آپ مانتے ہو اس نام جب ویدی سے بھی آپ اس انہدنات کو سن سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جیسے آپ دھیان میں بیٹھتے ہیں سیدھا دھیان میں بیٹھیں ریڑ کی ہنڈی کو سیدھا رکھیں اور دھیان کی استطیق میں اترنا شروع کر دیں اور اگے چکر پہ اپنے دھیان رکھیں ماتھے پہ جہاں پہ بیچ میں آپ تلک لگاتے ہیں وہاں پر آپ دھیان رہ کر اور جاب شروع کر دیں جیسے آپ رام رام کا جاب کر لیں یا آپ ستنام واہ گرو کا کر لیں یا آپ رادے کرشن کا کر لیں یا آپ اللہ ہو کا کر لیں جو بھی جس بھی مذہب میں آپ ہیں اس کا آپ نام جب کر سکتے ہیں اس نام جب بیدھی کو آپ نے روج صبح بھی کریں اور رات کو بھی کریں اس کو کرنے سے پہلے آپ تین چار بار کم سے کم لمبی سوانس آپ نے لینی ہے اور پھر لمبی سوانس آپ نے چھوڑنی ہے کم سے کم تین بار کریں اور پھر آنکھیں بند کریں کو ملتا سے اور دھیان کی ستی میں بیٹھ جائیں آگے چکر پہ دھیان اور جاب آپ کا شروع ہو جائے اگر آپ جاب نہیں بھی کرنا چاہتے تو اجرپا کر سکتے ہیں من ہی من میں وہ جاب کریں اگر وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آگے چکر پہ دھیان کر کے آپ سوانسوں کا دھیان کریں دھیان لیکن اپنا پورا آگے چکر پہ ہی کنسٹریٹ کرنا ہے وہیں پہ رہ کر آپ نے جب آپ دھیان کروگے تو کنڈلینی شکتی جو ہے آپ کی وہ کچھ دنوں بعد اپنے آپ اوپر کی طرف اٹھنے شروع ہو جائے گی اور جب کنڈلینی شکتی آپ کی اوپر اٹھے گی تو کچھ آپ کو انبھو ہوں گے جس میں آپ کو جو انبھو ہوتے ہیں وہ ہے آپ کے کلر دکھنے رنگ دکھنے یا آپ کو وائبلیشن فیل ہونی چکروں پہ جو آپ کے ملادھار چکر ہے سوادی ستھان چکر دوسرے نمبر پہ تیسے نمبر پہ ناوی چکر جسے منی پور چکر بھی کہتے ہیں چوتھا چکر آپ کا ہردے چکر جو ہارڈ چکر ہے پانچواں چکر آپ کے گلے پہ ہے وشدھی چکر تھروڑ چکرہ بھی کہتے ہیں ایسے ہی آپ کا آگیا چکر جو آپ کے آنکھوں کے بیچوں شکر تو یہ آپ کے ساتھ چکر ہے آپ نے چھٹے چکر آگیا چکر پہ آپ نے دھیان کرتے رہنا ہے اور دھیرے دھیرے اوڑ جا اوپر کی طرف اٹھے گی تو آپ کو وائبلیشن ان چکروں پہ فیل ہوگی جب وائبلیشن فیل ہوگی اگر آپ پورے ایسے جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ پورا سنناٹہ ہے تو آپ اس آوازوں کو چکروں پہ جب اوڑ جا دھومے کی تو اس وائبلیشن اس اوڑ جا کو اس آواز کو بھی آپ سن پاؤں گے الگ الگ تہاں کہ آپ کو رنگ وائبلیشن اور اوڑ جا آواز آپ کو محسوس ہوگی یہ آپ کو انبھو ہوں گے لیکن جیسے جیسے اوڑ جا اوپر اٹھ کے آپ کے آگیا چکر پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ کا آدھا کام پورا ہو گیا اب وہ اوڑ جا اپنے آپ آپ کی جو پینل گلائنڈ ہے جسے بندو چکرہ بھی کہتے ہیں جسے امرت کا مو بھی کہتے ہیں اس کی شیپ جیسے ایک توتہ ہے اس طرح کی دکھائی دے گی وہاں سے وہ امرت کی بوند پھر ٹپکنی شروع ہوگی اور جب وہ بوند ٹپکے گی تب آپ کے وہی پینل گلائنڈ سے نکل کر آپ کی گلے سے آ کر آپ کے پیٹ میں ٹپکے گی اور سواہہ ہو جائے گی میس یہ بوند اوپر سے آئے گی اور نیچے واپس اس کا گول چکر سا گھوم لگ جائے گا اور جب وہ امرت کی بوند آپ کی گلے پہ آتی ہے تو اس کا آنند بہت گہرا ہوتا ہے اسے ہی ہم کئی لوگ امرت چکھنا بھی کہتے ہیں پرم ارجا کا پان بھی کہتے ہیں تو جب یہ ارجا کا پان یہ امرت آپ چکھوگے تو اس امرت میں آپ کھل جاؤ یہ ارجا آپ کی اٹھتے اٹھتے ہی اوپر آتی ہے اور پھر اس پینل گلائنڈ جسے یہاں سے وہ ارجا نیچے ٹپکتی ہے اور جب وہ پیٹ میں ٹپکتی ہے کئی لوگ تو اسے کھیچری مدرہ لگا کر جیب کو اُلٹا کر کر اس امرت کو روک لیتے ہیں اور اس امرت کا پان کرتے ہیں اور پورے انند کو محسوس کرتے ہیں اور جو کچھ لوگ کھیچری مدرہ نہیں لگاتے تو وہ جو امرت کی بوند ہے وہ سیدھا آپ کے نابی پہ آ کر اندر ہی اندر ٹپکتی ہے گرتی ہے اور جب وہاں پہ وہ ارجا گرتی ہے تب ایک وائیبریشن ہوتی ہے جسے الگ الگ وائیبریشن سے ہم سنتے ہیں جیسے ایک ہی تھالی پہ آپ چمچ سے دھیرے سے ماروگے تو ایک آواز ہوگی اور تھوڑا تیج ماروگے تو اور آواز ہوگی تھوڑا آپ اس پہ رگڑوگے تو اور آواز ہوگی ایک ہی تھالی ایک ہی چمچ سے کئی آواز آئیں گے اسی طرح جب بوند ٹکے کی تو اس ٹپکنے کے اوپر ڈیبینڈ ہے وہ کس طرح سے بوند آپ کے نابی پہ جا کر گری جب وہ گرے گی تب اس کی آواز جو اتپن ہوتی ہے وہ انہد ناز کا روپ لے ناز کے روپ میں سنائی دیتا ہے کسی کو وینا سنائی دیتا ہے کسی کو گھنٹیاں سنائی دیتا ہے کسی کو الگ الگ طرح کی واد سنائی دیتے ہیں اور پھر جب بھی آپ اس کو پکڑ کر سنتے ہو تو آپ اس نرہ کار کے آواز میں پہنچ جاتے ہو اس اوم کی ارجا کے ساتھ برم ارجا کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہو کیونکہ جیسے ہی چکر گھومتا ہے ارجا کا آپ کے نیچے ملدھار سے چکر ارجا اٹھ کر آپ کے آگے چکر پہ جا کر پھر دوبارہ جب نیچے آتی ہے تو یہ ایک چکر پیدا ہوتا ہے اور اسے ہم برم ارجا کہتے ہیں جب یہ برم ارجا کا روپ چکر پورا ہو جاتا ہے تب آپ اس شریر سے اس ارجا کے ساتھ آپ نکل سکتے ہیں کسے بھی جتنے بھی لوک لوکانتر ہیں ان میں آپ گھون سکتے ہو ان میں آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہو کئی عدود شکتیاں آپ پرابط ہو جاتی ہیں نیرہ کار کی ستھی تک آپ پہنچ جاتے ہو تب ہی کہتے ہیں کہ انہ دنات سن جاتا ہے تو بہت سی شکتیاں پرکٹ ہو جاتی ہیں بہت سے انبھو پرکٹ ہو جاتے ہیں بہت سے بھوشی وانیا آپ کو پہلے ہی پتا ہو جاتے شکشم ارجائیں صاف ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کے شریر میں جو کوئی بیماریاں بھی ہوتی ہیں وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ابن کی ختم ہی ہو جاتی آپ شد چتنا کا روب لینے لگتے تو یہ آپ کو آواز ہم نے بتا گیا کہاں سے وہ ارجا اور کہاں سے آواز آپ کو سنائی دیتی ہے اور پھر اس کے بعد کا سفر آپ کیسے تیہ کرتے ہو اس کے بعد کا بھی سفر ہے تب ہی قبیر صاحب جی نے کہا ہے جاپ مرے عجبہ مرے انحد بھی مر جائے اس کا مطلب ہے اس شبد کے اس جو آواز ہے انحد ناد ہے اس کے پار بھی ابھی کچھ ہے تو کہیں یہی پہ آپ بھی رک مت جانا اس سے آگے کا بھی رستہ ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے دھیرے ہم اس کے جو آگے کے رہیسے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھول لیں گے آج کا جو ہم نے آپ کو بشے تھا وہ پورا بتا دیا آپ بھی اپنی برم اونجا کو گھمائیں جب یہ اونجا گھومنے لگ جائے گی تب آپ اس استثیتی کو پالیں گے تب آپ انہد ناز سن کر اس سے پار بھی جا سکیں گے کسی بھی لوگ لوگ کاندھو برمان میں کہیں بھی تو اس کی استثیتی آپ بنانا شروع کر دیں یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک ٹربائن چلتا ہے بھیجلی اتھپن کرنے پہلے پانی کو اوپر بھیجا جاتا ہے پھر نیچے گرائے جاتا ہے جب نیچے گرتا ہے تب وہ اوڑجا کا روپ لیتا ہے اسی طرح جب آپ بھی اس اوڑجا کو اوپر لے جا کر چھوڑو گے نیچے تو ایک ہی پرم اوڑجا کا روپ لے لے گا اس برم اوڑجا کا روپ لے لے گا تب ہی وہ شکتی آپ کے بھیتر پرکٹ ہوگی تب ہی آپ کہیں بھی کسی بھی ستھیرے آ جا سکتے ہو یہ برماند میں ایک ہو سکتے ہو یہ آپ کی پہلی ستھی ہے اس کے آگے کبھی سفر ہے وہ کبھی آپ کے کمینٹ آئے تو ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ دھیرے دھیرے ویڈیو کے ساتھ شیئر کر دیں اس پرم ستھا میں کیسے تینوں سٹیپ کو ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو تینوں طرح کی جان پراب ہو جائیں دوستو اگر دوستو ہمارے فیس بوک اور انسٹاگرام کو آپ نے فولو نہیں کیا ہے تو کر لیں اس ہم بدہ لیتے ہیں دھنے بار